وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو سابقین للجنت ہیں جن کو جنت کا داخلہ سب قد کے ساتھ ملے گا بس سابقون سابقون ہیں تین گروہوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک سابقین ہے جو سب قد کے ساتھ جنت میں داخل ہوں وہ نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے روشن ہوں گے چاند کی طرح چودنی کی چاند کی طرح وہ داخل ہوگا اور ان کا منج کیا ہوگا قلوبهم علی قلب رجل واحد ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے دور کیجئے وہ لوگ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں کرونوں بھی ہو سکتے ہیں بگر ان کا تمید یہ ہے کہ ان کے دل شخص واحد کے دل کی مانند ہوں گے یہ عقیدہ کی وحدت ہے مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا عقیدہ ایک ہی ہے مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو ایک عقیدے پر قائن ہیں اور جو دوسرے اہل الرائے اور مختلف طبقات ہیں ان کی عقیدوں میں بڑا اختلاف ہیں لَقْسِ لَعْفَ بَيْنَهُمَدِ یہ صحیح مخاری کے لفاظ کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا ایک ہی عقیدہ ایک ہی منح یہ ان لوگوں کیلئے ایک بڑی نبید مسررت بشارت ہے جن کو اللہ تعالی نے سچا اور صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق دے دی میں ایک بات بڑی بصیرت سے کہوں گا اور شرِ صدر سے کہوں گا کہ عقیدے کے دو مرحلے تھے ایک مرحلہ سید عثمان غنی رضی رہنہوں کی شہادت سے پہلے نبی الاسلام کا دور صحابہ کا دور عقیدے ہر قسم کی عمیدش سے پاک تھے شہادت عثمان کے بعد بہت سی گمراہ تحریکیں جنم لیں گمراہ فرقیں پیدا ہوئے قدریہ ہیں محتضلہ ہیں اور جبریہ ہیں اور پھر روافد ہیں خوارج ہیں آگے جل کے جہمیہ مشبہ پھر اشائرہ مات ہوری دیا ان تمام کے عقائد جو ہیں وہ علم کلام کی عمیدش سے بچ نہیں سکے تھے سب میں علم کلام شامل ہو گیا اور داخل ہو گیا علم کلام کیا ہے مدرسہ اقل کو وحی پر مقدم کرنا اقل کو وحی پر مقدم کرنا اب ان سب کے عقیدیں اب اٹھا کر دیکھیں سب میں اقلی امور کو ترجیح ہے اللہ کی وحی پر اور شہادت عثمان سے قبل یہ فلسفہ اور یہ منطق اور یہ علم کلام قطعاً داخل نہیں ہوا تھا عقید خالص تھے وحی الہی کے مطابق جو عقیدہ آپ پڑھ لیں یہ عقیدہ شہادت عثمان غنی سے پہلے کرتا ہے اس میں کوئی امیدش نہیں علم کلام کی فلسفہ کی وحی الہی کے مطابق ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے اور یہ عقیدہ جو ہے اس عقیدے کا تمید یہ ہے کہ اس عقیدے کا حاملین میں قلبی طور پر کوئی اختلاف نہیں اعتقادی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں تو اس پر محنت کیجئے یہ اللہ کا نور ہے جو تقسیم ہو رہے ہیں اس پر محنت کیجئے اس میں استحکام پیدا کیجئے تو یہ جو سابقین لجنہ ہے واللذینہم بی ربہم لا اشریخون وہ جنت میں سابقین کیوں ہوں گے کیا ان کا بس ہے یہاں پر تین آیات ہیں ایک یہ اگناللذینہم من خشید ربہم مشفقون اپنے پربردگار کی خشید سے ڈرتے ہیں ان کے دل اپنے رب کی خشید سے لبریز ہیں بھرے پڑے ہیں اللہ کی خشید یہ ایک ان کا بس ہے اور دوسرا یہ کہ واللذینہم بی آیات ربہم یؤمنون اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ پربردگار کی آیتوں پر ایمان لانے والے کون ہیں فرمایا کہ اللذینہم یتبعون رسول النبی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں جو فهم قرآن حاصل کرتے ہیں نبی اسلام کی سنتوں اور نبی اسلام کے فرامین سے یہ کیسا مبارک ہے اللہ کی وحی کے علاوہ نام ہی نہیں کتاب و سنت کے علاوہ نام ہی نہیں یہ دو ان کی اوصاف اور تیسرا بصف یہ ہے کہ وَاللَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا اُشْعَكُونَ کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں ان کی توحید شرک کی ملابت سے پاک ہے ان کا دین دین خالص ہے ان کا عقیدہ خالص ہے اور یہ شرک اور پھر یہ علم کلام کی موش گفیاں بڑی نجاست ہے اس میں اپنے شافی کا قول مجھے یاد آئے تو ماتے لَا اَنْ يَبْتَلْيَ اللَّهُ عَبْدٍ بِكُلِّ مَا نَحَلَّهُ عَنْهُ صَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْمَ مِنْ اَحْدِ الْقَلَامِ یہ بھی قول شتاب العبانہ ابن ابتہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ہر برائی میں ڈال دیں سوائے شرک یہ اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ علم کلام کی باتیں سنیں ساری برائیاں بہتر ہیں قابل قبول کہ وہ علم کلام کی باتیں سنیں تو اس سے کیا ہے اپنے اندر عقیدے کی غیرت لائیے اور یہ توحید خالص اس پر قائم ہو جائیں اور یہ نہیں کہ ہر ایرہ غیرہ اس کی باتیں سنیں ابھی یہ منہ جمعہ سامنے باتیں ہوا کہ ایسے علماء جن کی معرفت اندل علماء ہو اور جن کی سند نبی الاسلام تک پہنچ دی ہو یہ سند ایک نور ہے سند کی ایک برکت سینوں سے یہ نور سینوں تک اور پھر یہ علماء اپنے مشایخ کی نگرانی میں کام کرتے ہیں اور یوں علم نافع کا سلسلہ جاری اور قائم تو ان عصاف کی بنا پر یہ لوگ جنت کی طرف سابقین ہیں جنت میں پہلے داخل کر دیے جائیں یقید ان یہ عصاف بڑے مبارک ہیں جو ان دو آیات میں جمع کیے گئے تو ہم بھی ان پر محنت کریں اور ان کو کمائیں اور حاصل کریں تاکہ شرف ہمیں بھی حاصل ہو سکے کہ جو تحقیق توحید میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائے گا موسیقی بھی حاصل کریں